باچپا پچھلے دو دنوں سے اپ چناہ میں ملی قراری ہار پر منتھن شملا میں کر رہی ہے باچپا کے راشتی ادیاکش جے پی نڈن آز بیٹھک کو سمبودیت کیا باچپا کا کہنا ہے کہ منتھن کے بعد کمیوں کو دور کیا جائے گا اور دو ہزار بائیس میں پنا پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنے گی باچپا پردیش ادیاکش سریش کشپ نے پترکار بارتا کے دوران کہا کہ آز بھی کاری سمیتی کی بیٹھک دن بر چلے گی راستی ادیاکش جے پی نڈن آ نے برچل بیٹھک کو سمبودیت کیا وہ کارے کرتوں میں نے یہ جوشورا انہوں نے پردیش سرکار کے چار سال کے کارے کال کی جوجنا کے لیے سرکار کی پیٹ تھکت پائے راستی ادیاکش نے کہا کہ مانچر کا انسرن دیشور میں ہو رہا ہے بستارک وہ ای بستارک جوجنا کا جکر بھی کیا اس دوران کیا گیا کشپ نے کہا کہ سنگٹھن کو نئی ارجہ وہ جوش دینے کا ادیاکش نے کیا جس کا اللہ پارٹی کو اگامی سمیے میں ملے گا چنابی برچ میں سنگٹھن کیسے آگے بڑھے گا اس کی جوجنا دو دن میں بنای گئی ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیے میں جوجنا کی لوارثیوں کے لیے سمیلن کیے جائیں گے اس کے علاوہ پنچ پرمیشور سمیلن بھی پردیش میں کیے جائیں گے کشپ نے بتایا کہ ستائی دسمبر پردیش سرکار کے چار سال پورے ہو رہے ہیں اس موقع پر ایک بڑا کاریکرم آیوزن کیا جائے گا اس کے لیے پردان منطری کے آنے کا کاریکرم سمبھاویت ہے جے ان کا تیسرا دورہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اپ چنابی نتیجے بیجے پیکن روپ نہیں رہے پارٹی نے ہار کی جمعیواری لی ہے دو ہزار چودہ میں ابھی تک پارٹی لگاتار جیتی آئی ہے آتی آتم بشواس ہار کا کارن بنا کمیوں کو دور کر پارٹی دوارہ ستم آئے گی سیار پارٹی بپسین سیار پیار گی سیار پرٹی بھلا موزن کی سیار rookویت سیار پاکارو سیار پرچے سیار پیاری سیار پیار سیار پیار اور اس میں جا راشتری تک جی کا سمبودن ملا ہے انہوں نے جس پرکار سے ہمارا سنگٹن اور سرکار کارے کری ہے اس کو لے کر پردیش کو شکم نائے دی ہے کہ تب تب آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے راشتری اپادک شریف سودان سنگ جی جن کا ہم کو مہارد دشن ملے گا اس کے علاوہ شریفناش رائکھنہ جی جو ہمارے پردیش کے فرباری سے سنجے ٹنڈن جی مانیے پروفیسر دھومال جی اور پردیش کے سنسی مکہ منتری شریف جیارام تھاکور جی ان سب کا مارک دشن ہم کو ملے گا آج بیبن ستر ہے تاکہ جو ہے ان ستروں سے ہم جو ہے اپنے جو ہمارے کاری سمیتی ہے جو ہمارے میں کہنا چاہوں گا جو بریش نتیتو ہے جو بیبن وقتوں کے دوارہ اور جو بیبن ستر ہم نے تیہ کیے ہیں اس میں جو جو باتیں سامنے آئی ہیں ان باتوں کو لے کر جانا اور اس کاری سمیتی کے ایک سبتہ کے اندر جلہ کی بیٹھ کے جلہ کی کاری سمیتی ہے اس کے سبتہ کے اندر ہماری منڈلوں کی کاری سمیتیاں ہوں گی تاکہ راشتی دکس سے لے کر اور منڈلوں تک ہم یہ سارے ڈیشے جو ہیں ان کو دراتا تک لے جانے کیلئے کامیاب ہو سکے جیسے میں تو کون بیٹھا ہماری ہار کی جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ہار ہوئی ہے لگاتا ہم جیتے رہے ہیں بہت سارے کارن رہے ہیں آنے والے سمیں میں ان سارے جو ہے رشیوں کو کیوں جب تک ہم جیتے رہے تب تک سب کچھ اچھا چلتا رہا جب ایک اپ چناؤ ایک سوٹے سے اپ چناؤ میں ہار ہو گئی آج جو ہے اس کو لے کر کئی قسم کی باتیں جو ہے نکل کر آتی ہیں لیکن ہم جتنی بھی کمیاں رہی ہیں جو بھی چھوٹیاں رہی ہیں ان سب میں صدہر کریں گے جہاں کمی رہی ہے ان کمی کو دور کریں گے تاکہ 2022 کے لکشے کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے جو نرداریت کی ہے کہ پھر سے بہج پاکی سرکار بنے ہم پھر اس کے لیے اب جھوٹ جائیں گے سرکار اور سنگٹھن پرانی باتوں کو بلاتے ہوئے مل کر کام کر کے آگے بڑھیں گے اور اس میں بھتے بھی آسے ہم ستائیس دسمبر کو فون کر رہے ہیں اور پتیور ستائیس دسمبر کو ہم پردیش میں کارکم کرتے ہیں جس میں کی مانی پردار منتری جی مانی امی شاہ جی پہلے آ چکے ہیں اور اس ہمارے پردار منتری اندر موڈی جی ہمانچل میں آئے اور ابھی ان کا کارکم جو ہے جو ہے اس کی فائنل بہت جلدی شاہد ہو جائے گا اور مجھے وشواہ سے کی ہمانچل پردیش میں مانی موڈی جی کا آنا اور ایک نئی ارجہ ہمانچل پردیش کو دے گی ایک چھوڑا ہر گیا ایک چھوڑا ہر گئے اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ہونے لگے لگے میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے پاس ایک مضبوط سرکار کے اندر میں ہے ایک مضبوط سرکار پردیش میں ہے اور ہمارا سنگٹھن جس کی تاریف آجی سوہم راشتے دکھ جی نے دیکھیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج پورے دیش پر میں ہمانچل موڈل کو جو ہے اس کو لاغو کرنے جا رہے ہیں اور تھا تو آج ہمارے چل کا جو سنگٹھن کا جو ناروب ہے آج اس کی پورے دیش پر میں سرہانہ ہو رہی ہے اسی پرکار سے پردیش سرکار نے جو کارے کرم یہاں شروع کیے ہیں آج ہم جہاں انہیک کارے کام ایسے تو پردیش میں ہی نہیں پردیش کے باہر بھی ہوتی پرچانسہ ہوتی ہے ویکسینیشن ایمان چل پلس نیوز کے لیے چھم بلا سے پشپندر چودری کی رپورت بیا تو رکھے سا ابھیمان بیتی یادوں سے ناتا سہیشنا سیکھا ہاتھ تھام کر جن کے چلنا سیکھا گرنے لگتی جب تو ان سے سنبھلنا سیکھا ان کی ڈانٹ سے خود کو تراشنا سیکھا گر سے دور ہو کر بھی دل کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے ان کا پیار اور فکر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے گوشن جولرز انمول رشتوں کے لیے موسیقی موسیقی